تو حضرت عائشہ صدیقہ اتنا بڑا مقام لیکن وہ فرماتی ہے میں نے ساری زندگی سیدہ ختیجہ تلکبرہ پر رشک کیا میں نے کہا کیا بات تھی اس خاتون کی جو وصال کر گئی لیکن شاید کو دن خالی جاتا ہو کہ مدینے والے ان کی وفاؤں کا ذکر نہ کرتا شاید کوئی خالی دن جاتا ہو کہتی ہے میں نے اتنا قابل رشک محول نہیں دیکھا ایک دن حضور گھر میں گوشت لائے اور مجھ سے فرمایا عائشہ گوشت پکاوا تو میں اسے صاف کرنے لگی تو حضور فرمانے لگے شوربہ ذرا زیادہ کرنا میں نے اس کی حضور کیا کچھ مہمان آئیں گے گھر میں تو فرمایا نہیں عائشہ مدینہ منورہ میں نا مجھے پتا چلا ہے ختیجہ تلکبرہ کی کچھ سہیلیاں آئیں ہیں تو تو شوربہ بنا میں انہیں پہنچاؤں گا ختیجہ کی سہیلیوں کو شوربہ زیادہ پکاا ذرا حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بڑے نرم لب و لہجے میں بڑی بنا سوار کے مسجع مقفع چون کے جملے بات کی میں نے ارز کی حضور سنا ہے وہ آپ سے پندرہ سال عمر میں بڑی تھی نکاح بھی پہلے ہو چکا تھا اور بتاتے ہیں لوگ کہ بظاہر کوئی حسن و جمال بھی اس ماحول کا نہیں تھا حضور اللہ نے آپ کو جمان اور خوبصورت بیویاں دی ہیں پر میں جب بھی سنتی ہوں جناب ختیجہ کا ذکری سنتی ہوں میں نے رشک کے انداز میں کہا کہتی میں بات کہا کہ خموش ہو گئی اور جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز دیکھا تو میں نے کہا حضور میں رب رسول کی بارگاہ میں توبہ کر دیں اب تو رو دیئے تو حضور فرمانے لگے عائشہ جہاں جو بھی آیا ہے نا وہ سکھوں اور آسانیوں کے دنوں میں آیا ہے اور ختیجہ میری ان دنوں کی ساتھی تھی جو میرے تکلیف کے دن تھے میری آزمائشوں کی میری پریشانیوں کی میری ساتھی تھی جب لوگ مجھے تکلیف دیتے تھے میں گھر جاتا تھا تو مجھے کہتی تھی حضور آپ تو صلح رحمی کرتے ہیں غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں آپ تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں حضور آپ پریشان نہ ہوں آپ کا رب آپ کو میشہ عزت ہی عطا فرمائے گا